بسم اللہ الرحمن الرحیم پرد مقبوز کی بندش پارسل ریکوری میموز کو کہتے ہیں انگریزی میں یہ کیا ہے پہلے تو آپ نے مراصلہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ مراصلہ آپ نے نائن سینے سے کا مراصلہ آپ نے دے دیا کہ یہی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ایک شخص سے چرز برامت ہوئی ہے اور اس کے خلاف نائن سینے سے کا آپ نے مراصلہ لکھا پھر اس کو ایفیار میں کنورٹ کر دیا اچھا ابھی جو پرد مقبوز کی ہیں یعنی ریکوری میمو جے ہیں جو آن سپارٹ جو چیزیں آپ ریکور کرتے ہیں کسی ملزم سے تو اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ سپوز آپ کسی شخص سے چرز برامت کرتی ہیں تو اس چرز کو آپ نے وہاں فر ہی فارسل میں بند کرنا ہوتا ہے کیونکہ بعد میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایڈ کی جائے اس میں کنٹیمنیشن ہو اس میں اسے کچھ چیزیں کم کی جائے یا زیادہ کی جائے تو قانون کا منشاہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کسی شخص سے کسی جگہ پر کوئی بھی چیز برامت کر رہے ہیں ریکور کر رہے ہیں چرز وغیرہ تو آپ نے اسی جگہ پر اس کو پارسل میں بند کرنا ہے اور پارسل میں بند کر کے اس پر مہر لگانا ہے تاکہ یہ کوئی بھی انسان اس کو کول نہ سکے یا اس میں کچھ چیز کم نہ کر سکے یا زیادہ نہ سکے یہ قانون کا منشاہ ہے تو اس کانسیپٹ کے پیچھے پر یہ پرد مبقوض کی بندش پارسل ہوتی ہے کہ آپ ان دو سپارٹ جو آپیسر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ قانون کے مطابق میں کہہ رہا ہوں وی آل نو کہ ہم کیا کرتے ہیں لیکن قانون کا تقاضی ہے کہ ان دو سپارٹ آپ نے وہاں پر اس چیز کو پارسل میں اس جو غیر قانونی چیز ہے اس کو پارسل میں ڈالنا ہے اس کے اوپر آپ نے مہر ثبت کرنا ہے اور جن لوگوں کے سامنے یعنی جو ویٹنس ہے جو آپ کے اس پروسس کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس منشی چیز کو یا غیر قانونی چیز کو پارسل میں ڈال رہے ہیں پھر اس پر سیل لگا رہے ہیں تو جو یہ دیکھ رہے ہیں اس سے پھر آپ نے دستخط لینے ہیں تو یہ بیسیکلی پرد مبوز کی بندش پارسل اسی ہے یہ اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے ابھی یہ کس طرح ہے آپ کی سکرین پہ ہے تانہ ہنگو جلہ ہنگو جو آپ کا ڈیسٹک ہے آپ کا جو سٹیشن ہے وہ پرد مبوز کی بند پارسل پھر آپ نے مقدمے کا حوالہ دینا ہے پھر آپ نے جو ملزم کا حوالہ دینا ہے پھر آپ نے لکھنا ہے کہ روبرو کا اوہان زیل کے مقدمہ انوان بالا میں ملزم بالا کی جامت راشی آپ نے وہ سٹوڈی دوبارہ لکھنی ہے جو کہ آپ نے مراسلے میں لکھی ہے کہ میں نے ان سے یہ چیزیں برامت کر دی اور اس کو میں نے پارسلوں میں بند کر دیا ان کے دو پارسل بن گئے ایک پارسل نمبر ایک جس کو ہم نے کیمیکل انیلیسس کے لئے بیج دیا اور دوسرا پارسل نمبر دو جس کو ہم نے ملخانے میں بیج دیا دو پارسل بن گئے اور اس کے اندر ہم نے کیا کر دے جی اس کے اندر ہم نے مہر لگا دی اور وہ وہ پارسل کے اندر رکھ دیئے تاکہ پھر پتہ چل سکے کہ یہ اس کے اوپر جو مور ہے اور جو پارسل کے اندر مور یہ سیم ایک نہیں اچھا اس کے بعد پھر آپ نے لیپ سائٹ پہ اپنی سگنیچر کر دی اور نیچے آپ نے گوہان سے جو آپ کے ساتھ گوہان ہے اس سے اپنی دستخد لے گی اچھا گوہان کون ہو سکتے ہیں پولیس والے ہی ہوتے ہیں ظاہری باتیں کیونکہ ایسے کیسز میں تو پولیس والے ہی گوہان ہوتے ہیں ادر اور لوگ تو نہیں ہوتے منشیات سپیشلی منشیات کی کیس میں تو آن سپارٹ پہ کوئی لوگ موجود نہیں ہوتے اسی وجہ سے پولیس والے ہی اس میں گوہان ہوتے ہیں تو یہ ہو گئے آپ کا پرد مبوز کی اچھا ابھی پرد خانہ تلاشی پرد خانہ تلاشی کا کیا مراد ہے پرد خانہ تلاشی یعنی جب آپ کسی شخص کی گھر کی تلاشی لیتے ہیں چاہے آپ بزریا ورنٹ لیتے ہیں بزریا ورنٹ آپ کے پاس اختیارات ہے ستن میں اٹھن میں ننن میں بلا ورنٹ آپ کے پاس اختیارات ہے ایک سو پین ساٹھ ایک سو چیہ سٹھ جو پروسیجر ہے نا وہ ایک سو دو ایک سو تین سی ار پی سی میں ہے طریقہ کار ایک سو دو ایک سو تین میں ہیں اچھا یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایک پرد بنانا ہے یعنی کسی مقدمے میں آپ چلے گئی جی آپ نے کسی شخص کی گھر کی تلاشی لی تو آپ نے وہاں پر جا کے اس شخص کی گھر کی تلاشی لی وہاں پر سے کوئی بھی چیز اگر آپ نے ریکار کی ہوئی تو تب آپ نے ایک پردخانہ تلاشی بنانی ہے اگر نہیں بھی کتب بھی بنانی کیونکہ گر اگر آپ نے کوئی بھی چیز ریکار نہیں کی اور آپ نے گواہان سے دستخط نہیں لی تو پھر وہ کل جا کے وہ شخص عدالت میں کیس کرے گا کہ جی یہ تو ہمارے گھر سے سونا لے گئی گئی اور ان کے گھر میں سونا نہیں ہوتا لیکن پھر وہ کہتے ہیں دستورس ہونا تو ایسے ہی بڑھا رہتے ہیں ہمارے گھر میں دس بارہ لاکھ روپے تو ایسے کیش ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں تو ان لوگوں نے پولیس والوں نے سارے لے کے گئے تو اسی وجہ سے یہ قانون کا تقاضی ہے کہ آپ اگر کوئی چیز ریکار کر لے تو بھی آپ پردخانہ تلاشی بنائے اگر آپ نہ بھی ریکار کر لے تب بھی آپ بنائے تاکہ دونوں صورتوں میں جو ہے آپ بعد میں آپ جواب دے سکو آپ رسپونسیبل ہو اور تلاشی آپ نے گواہان تو ظاہری بات ایک سو دو ایک سو تین کے ذکر میں نے کیا تو ایک سو تین میں کیا ہے کہ آپ کے پاس گواہ ہونی چاہیے گواہان سیول ہونی چاہیے سیول نہ ہو تو پھر پولیس بھی چل سکتے لیکن سٹینڈر یہ ہے کہ سیول گواہ اور ساتھ لیڑی کانسٹیبل بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے تو کسی گھر گھر میں جانا ہے تو لیڑی کانسٹیبل کا ہونا ضروری ہے تو یہ پرت خانہ تلاشی ہوتا ہے اس پر آپ نے زلہ اور تانہ لکھنا ہوتا ہے پھر مقدمہ کا حوالہ دینا ہوتا ہے پھر ملزم کا جرم کا پھر آپ نے لکھنا ہے کہ جناب علی روبرو گواہان زیل کہ میں نے خانہ تلاشی با امید کلشن کوپ کی برامت کی کیلئے میں نے خانہ تلاشی کی کہ ملزم جو میرے ساتھ ہے میں نے جس کو ریسٹ کیا ہے تو اس نے جو آلے قتل ہے آلے ضرر ہے وہ برامت ہو جائے تو وہ برامت نہیں ہوئی تو اسی وجہ سے میں ابھی گواہان سے دستخط لیتا ہوں اگر برامت ہو جائے تو پھر آپ نے بھی پر محبوس اپنے پھر اس کو وہاں پر بندش پارسل کرنی اس کی بھی آپ نے گواہان سے دستخط لینی اگر برامت نہیں ہوئے تو اس سے بھی آپ نہیں کرنی دونوں صورت میں آپ نہیں کرنی تو یہ آپ کہو گئے آپ پرت خانہ تلاشی پرت خانہ تلاشی کیا ہے کہ آپ جب کسی گر کی تلاشی لیتے ہیں چاہے بزری اورنٹ لیتے ہیں بھی کرے تو آپ نے بھی بران ہے تاکہ بعد میں آپ کے پیچھے لوگ یہ نہ کہے کہ جی یہ تو گھر سے جتنی بھی سونا تھا جتنی بھی چاندی تھی وہ تو سارے پولیس والے ہی لے کے گئے حالانکہ اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تو یہ ہو گیا آپ کا جی پرت خانہ تلاشی پرت محبوس گی اور پرت خانہ تلاشی یہ دو چیزیں ہو گئے جی اچھا نیکسٹ آپ کا ہے رزنامچے کا انڈیکس انڈیکس جو ہوتا ہے نا رزنامچے کا یہ کیسے ہوتا ہے یہ آپ سمجھنے کی کوشش آپ کے سکرین پر موجود ہے نا تانہ ہنگو زلہ ہنگو ماننگ ریفورٹ ہے اور اس میں دپر ایک سو تیس خیبر پختنخوا پولیس ایک دوہزار سترہ کے تحت اور پولیس رول بائیس الٹالیس کے تحت یہ رکھا جاتا ہے اس میں یہ تو پرنٹڈ فارم ہوتا ہے نا اس میں کوئی بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بس یہ اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس سب انسپیکٹران کتنے ایس آئی کتنے ہیٹ کانسٹیبلان کتنے لیس ہیٹ کانسٹیبلان کتنے کانسٹیبلان کتنے سوار کتنے سوار موار تو ابھی نہیں ہوتا ہے یہ تو پرانے زمانے ہی ہوتے تھے جو گوڑوں پہ سوار ہو جاتے ہیں تو یہ آپ نے اس انڈیکس کو بنانا ہوتے ہیں ساری چیز یہ تو پریکٹیکل چیز ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ تیورٹیکلی کوئی سخت سمجھ سکتا ہے پریکٹیکلی جب آپ بیٹھ جاتے ہیں روزنامچے میں تو آپ کوئی چیزیں سمجھ جاتے ہیں اس سے نیکسٹ مو کرتے ہیں آپ کے جو مچھل کا ہے زمانت زمانت کا جو مچھل کا ہے زمانت کے مچھل کے دو قسم کے دون آپ کی سکرین پر موجود ہیں پہلا مچھل کا ملزم ازرائی دپی ایک سو ستتر سی ارپی سی باب چبیس پکٹیکل کیس یعنی یہ خود ہی ایک شخص سے آپ نے ذاتی مچھل کا آپ نے اس سے لینا ہے یعنی وہ خود اپنا ہی گرنٹی خود ہی لیتا ہے یہ تو پرنٹڈ ہوتے ہیں پاوم میں اگر آپ نے بنانا بھی ہے تو یہ آپ بنا ہوگے پہلے آپ نے یہ حوالہ دینا ہوتا ہے پھر آپ نے مچھل کا تعداد مبلغ تیس ہزار روپے یہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے مقدمہ علت آپ نے ڈالنا ہوتا ہے جو جرم ہے وہ اور تاریخ آپ نے ڈالنا ہوتا ہے پھر آپ یہ لکھیں گے کہ میں تری رہازہ کی روح سے اقرار کرتا ہوں یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ جب بھی پولیس چاہے گی کوٹ چاہے گی تو میں حاضر ہوتا رہوں گا تو ابھی آپ مجھے چھوڑ دیں گھر میں کیونکہ میں نے اتقاب کیلئے بیٹھنا ہے تو پھر آپ وہا بسا جاؤں گا تو یہ یہ پروسیس ہے اگر خود اس شخص کو آپ نے اس کی پرسنل مسئل کا پر آپ نے اس کو چھوڑنا ہے اگر آپ نے اس کو زامنان سے طلب کرنی ہے تو پھر اس کا جو نیچے پروسیجر ہے یہ یہ پھر آپ نے زمانت نامات اداد مبلغ پچاس پچاس ہزار روپے مقدم ایک آئلت ڈالنا ہے جرم ڈالنا ہے اور پھر یہ لگنا ہے کہ ہم مسمیان زیل یعنی جو دو لوگ ہیں وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ جب بھی شخص کو عدالت بلائے گی تو ہم اس کو پیش کرتے رہیں گے اور کتائی کی صورت میں ہم حکومت پاکستان کو مبلغ پچاس پچاس ہزار روپے بطور تاوان حکومت پاکستان کو ادا کریں گے یہ کروں گا نا یہ کریں گے ساتھ ساتھ میں آپ کی بکس کی غلطیاں بھی آپ کو ٹیک کرتے ہیں یہ چونکہ پلورل ہو گئے نا پلورل میں تو آپ نے کروں گا تو نہیں یہ تو سمگولر پیر آ جاتا ہے اردو گرامر کی مسٹر ہے کہ یہاں پر بک میں غلط ہوئی یہ کریں گے آ جاتے ہیں پلورلے تو یہ ہو گیا پھر نیچے آپ نے علبت بنا کے آپ نے دونوں کو آنے سے دستہ حطلے نہیں ہوتی اور ایک جو تجدیقی ہوتا ہے اس نے آپ نے اٹیسٹ کرنا ہے تو یہ آپ کہو گیا جی مچل کا مچل کا یہ فرنٹ اٹ پاوم ہوتے ہیں آج کار اس میں اتنے لکائی مکائی کی ضرورت نہیں ہوتی بس آپ نے اس کا نام وغیرہ ڈھال کی اس سے سائن کرنے یہ دو منٹ کا کام ہوتا ہے تانے میں اس میں اتنا ٹائم جو ہے سائن نہیں کرتے لوگ اچھا نیکسٹ جو ہے آپ کے سلیبس میں اگر آپ کو ریپورٹ ناقابل دستاندازی ایک سو پچپن آپ کو کوئی شخص یعنی آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ کام ہوا ہے اور وہ جرم جو ہے وہ ناقابل دستاندازی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ڈانڈانی آپ نے اس کی ریپورٹ لکھنی ہے رزنامچے میں اور پھر آپ نے اس کو بتانا ہے کہ بھائی صاحب آپ مجسٹریٹ انکل کے پاس چلے جاؤ یہ ہماری بس کی بات تو نہیں ہے تو پھر وہ خوشی خوشی وہاں پہ چلا جائے گا مجسٹریٹ کے پاس تو اس کا طریقہ کار یہ رزنامچا ہے یہ آپ کے سکرین پہ موجود ہے رزنامچے کی ریپورٹ ہے آپ لکھتے کہ جی پلانہ شخصتانے میں آگئے ہیں وہ کہتے کہ جی دس بجے میں راستے میں جا رہا تھا بھی جو ہے وہ راستے میں مجھے گور گور رہا تھا تو میں نے بھی اس کو گور دیا تو پھر اس نے مجھے مکہ مارا تو میں نے پھر اس کو مکہ مارا تو پھر ہم دونوں لڑائی ہوئی تو پھر وہ باگ گیا تو پھر میں بج گیا ہوں تو پھر ابھی میں آیا ہوں مجھے مارا ہے اس نے لیکن میرے اوپر کوئی زہم نہیں ہے تو میرا کچھ بندوبست کیا جائے تو یہی ڈراما ہوتا ہے تو پھر آپ یہ لیکھتے تھے اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ نکل مت لے لو جاؤ مجسٹریٹ انکل کو بتاؤ کہ وہ کچھ کر لے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے ابھی اگر اس نے آپ کو صحیح پیٹا ہوتا تو پھر ہم کچھ کر لیتے لیکن چونکہ مزاگ کی آپ کے ساتھ تو یہ ہماری لیول کے کام نہیں ہم سیریس کام کرتے تو یہ آپ کے ہو جاتے ہیں ناکابل دستاندازی کی ریپورٹ اچھا نیکسٹ ہے آپ بیان زیرے در ایکسری کارٹ کیسے لیتے ہیں یعنی ایکسری کارٹ کا بیان آپ کس طرح لیں گے تو اس کا پروسیجر ہے آپ کی سکین پر موجود ہے ایسائی صاحب کے ساتھ ناکابل دی پر موجود تھا کہ ایسائی صاحب نے ملزم کے جیب سے پلاسٹک میں لپٹی ہوئی چرس برامت کی اور موقع پر وہ 535 گرام نکلی اور پھر آپ نے اس کو بند و پارسل کر دیا اور میں اس کا گواں ہوں یہ ہو گئے اس طرح ہوتے ہیں گواں کہ آپ صاحب اور آپ جو ہے گواں بھی خود دیا اور ججیو خود دیا پولیس کی گواں اتنی کریڈیبیلٹی نہیں ہوتی کیونکہ ابھی ایسائی صاحب جو بچارہ اس کے پاس جگن میں نے اوہ کیا ایسائی صاحب کے آگے جائے ایسائی صاحب لکھ بھی خود رہا ہے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ صاحب کے ساتھ میں موجود تھا تو یہ ایک سیوکارٹ کا بیان ہوتا ہے عدالت اس کو اتنی سیریس نہیں لیتی کیونکہ ظاہری بات ہے اس کی کوئی انڈیفینڈنٹ افینین تو نہیں ہے لیکن پھر جب اور کوئی سورس نہ ہو کوئی گواں نہ ہو پھر اس پہ ہی عدالتوں کو پیسلے کرنے پڑتے ہیں اور اسے بہت سے پیسلے ہو بھی چکے ہیں صرف پولیس کی گواہی پر بھی لوگوں کو بڑی بڑی سزائیں ہوئی ہیں پولیس کی گواہ کو ہلکے میں نہیں لینا کیونکہ اگر کوئی اور نہ ہو تو پھر پولیس کی گواہ مانا جاتا ہے اچھا نیکسٹ آپ کا ہے جی ریمان کے لیے جب آپ درخواست دیتے ہیں حصول جسمانی ریمانٹ جسمانی ریمانٹ جو ہوتے ہیں پیزیکل ریمانٹ اس کی لیے کیا پروسیجر ہے تو یہ 167 سیئر پی سی پولیس رول 25 چپن میں بتایا گیا ہے 167 سیئر پی سی میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور ایک شخص ہے جو کہ اس کی کسٹڈی آپ کے پاس نہیں ہے قانونی طور پر تو آپ پھر مجسٹریٹ صاحب کو دوبارہ ریکویسٹ کر لے کیا آپ کو دوبارہ دے رہے ہیں تو یہ وہ پوم ہے آپ نے یہ اس طرح لکھنا ہوتا ہے مقدمے کا حالات احوال آپ نے آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ نے یہ ایک یہ تیار چیزیں پرنٹڈ پوم ملتے ہیں آپ نے اس کو بنانا ہے آپ نے نام مستغیث جو کمپلینٹ ہوتا ہے اس کا نام لکھنا ہوتا ہے ملزمان اگر گریبتار ہوئے ہو یا نہ ہوئے اس کی نام لکھنے ہوتے ملزمان جو اگر وہ زمانت پر ہے تو اس کی نام لکھنے ہیں تفصیل مال مقدمہ میں کیا ہے وہ لکھنا ہے جو گواہن ہے اس کی نام لکھنے اور لاثمانہ میں آپ نے ریمارکس اپنی لکھنے خلایا ہوتے مقدمہ میں ملزم جو ہے اس کی مزید جسمانی ریمارد ہمیں مطلوب ہے اور ہمیں مزید اس کی جسمانی ریمارد دے دے تاکہ کچھ چیزیں جو ریکوار کرانی ہیں تو ہم اس کو ریکوار کر لیں تو پھر مجسٹریٹ ساب آپ پندرہ دن لگتے ہیں مجیسٹریٹ صاحب آپ کو دو دن دے دیتے ہیں ان کو پتہ ہیں کہ پولیس والے ویسے مہمان کو خوش ہوتے ہیں تانے میں رکھنے کے لئے ان کو مزہ آتا ہے کہ شخص ان کے پاس ضرور ہوتا ہے تانے میں تو وہ نہیں دیتے اتنا ریمانڈ آپ پندرہ دن لگتے ہیں چودہ دن لگتے ہیں وہ آپ کو دو دن دے دیتے ہیں تو یہ اس طرح چلتا رہتا ہے اگر اس میں ریکاری نہ ہو تو پھر آپ دوبارہ لگتے ہیں تو پھر آپ کو پھر بھی تھوڑے بہت دے دیتے ہیں تو یہ آپ کا ہوتا ہے بھائی آپ جب کس شخص کی جسمانی ریمانڈ کے لئے اپلیکیشن دیتے ہیں اچھا چالان مکمل آپ پھر کس طرح دیتے ہیں چالان مکمل کا مقصد یہ ہے جو ایک سو تریتر سی ار پی سی کا ریپورٹ ہوتا ہے یعنی پولیس ریپورٹ بھی اس کو کہتے ہیں چالان مکمل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر لی ابھی آپ کہتے ہو نا جج صاحب کو کہ جج صاحب یہ رہا ملزم یہ رہے ان کے ایویڈنسز یہ رہے گواہان یہ رہا مال مقدمہ ابھی آپ جانے اور آپ کا کام جانے ہم جا رہے ہیں ایک اور مقدمہ ہوا ہے ہم نے ابھی دوبارہ اس کی انویسٹیگیشن کر دی یہ ہوتا ہے چالان مکمل یعنی چالان مکمل میں کیا ہوتا ہے آپ سارے ثبوت نا ملزم گواہ ثبوت سارے چیزیں عدالت میں نا جاکہ جج صاحب کے ٹیبل پہ رکھ لیتے اور اس کے کہتے ہیں کہ مجیسٹیٹ صاحب یہ لو سب کچھ آپ کے جولی میں ہم نے ڈال دیئے اور ہمیں ابھی چھوڑ دیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے مزید لوگوں کو انویسٹیگیشن وغیرہ کرنی جب آپ کو ضرورت پڑھے ہماری گواہ کا نا تو ہم حاضر ہوتے رہیں گے یہ ہوتا ہے آپ کا چالان مکمل اجھا اس میں کیا ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہیں یہ پرینٹ ہے آپ نے مستغیص کا نام ہوتا ہے اس میں پیوس کا نام ہوتا ہے ملزمان کا نام ہوتا ہے تفصیل مال مقدمہ ہوتا ہے گواہان ہوتے ہیں اور لاسٹ میں آپ نے اس کو ایسے چو کی ذمینی بھی کیتے ہیں آپ نے وہ لکھنا ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ مقدمے مقدمے کا ٹوٹل سین اپسس یہاں پہ لکھتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ ایسے چوہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جرم ہوا تھا اور اس میں یہی انویسٹیگیٹیو آپیسر تو انہوں نے یہی انویسٹیگیشنز کی ان کی گواہان ان کی مال مقدمہ ان کی ساری سٹوری یہ ہیں اور یہ ہم نے جی مکمل کر دی ابھی مجسٹریٹ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سماعت پرما ہوئے جی ابھی آپ جانے اور آپ کا کام جانے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مجسٹریٹ صاحب جانے اور ان کا ملزم جانے اور ان کا گواہ جانے اور ان کے ایوڈنسز جانے بس ہمارا جان چھوٹ گیا یہ ہوتا ہے آپ کا چالانے مکمل باقی یہ پرنٹڈ فارم آپ کے سکرین پر موجود ہے ایسے ہی ہوتے تانے میں کنسیپچولی میں نے آپ کو کلیر کر دیا کہ یہ کیا ہوتا ہے ابھی آپ سمجھیں نقشہ ضرر نقشہ ضرر کیا ہوتا ہے دیکھو جب کوئی شخص تانے میں آتا ہے اور اس کے اوپر خون بے رہا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی گلبدین نے مجھے مار دیا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ جلدی جلدی نا اس کو ایک پاوم دیتے ہیں کہ یار یہ لے لو یہ بھی ساتھ لے کے سیدھا اسپتال جاؤ تو نقشہ ضرر ہوتا ہے نقشہ ضرر کیا ہوتا ہے نقشہ ضرر یہ فارم ہوتی ہے جو آپ کی سکرین پر موجود ہے کہ اس میں جو شخص زخمی ہے اس کا نام ہوتا ہے اس کی عمر ہوتی ہے ان کے میلے پی میلے یہ ہوتی ہے ان کے اوپر ظاہری زخمات کیا ہیں کیونکہ تفسیری زخمات آپ تو ڈاکٹر کو پتا ہے نا ابھی ایک شخص کی سر پر خون بیہ رہا ہے تو آپ کیا ہی کہ لوگے کہ سر پر وہ زخمی ہے اب یہ تو نہیں سکتے کہ یہ شجے خبیپا ہے کہ شجے موز ہے کہ شجے عامہ ہے یہ تو ڈاکٹر کا کام اور پولیس اب سر کا ریپورٹ یہ ہوتا ہے اچھا ڈاکٹری رائے جو میڈیکل آپیسر کی اوپینین ہے وہ پھر اس پہ آگے جا کے فیار ہونی ہے وہ آگے لے کے گا کہ یہ زخم کتنی ہے کتنے گہرا ہے کتنا نہیں ہے تو یہ میڈیکل ریپورٹ پہ میڈر کرتا ہے جب تک میڈیکل ریپورٹ نہیں آتی اس پہ فیار وغیرہ بھی نہیں ہوتی تو نقش زرر اس کو ہم کہتے ہیں انجری شیٹ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں نقش زرر یہی ہے نقش زرر میں کیا ہوتا ہے نقش زرر میں یہ پروسیجر ہے یہ پروپارما ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص زخمی ہو تو اس کے ساتھ یہ ایک شیٹ ان کو دیا جاتا ہے تاکہ ڈاکٹر وہاں پر اس کے بارے میں لکھ سکے کہ یہ شخص جو ہے یہ کتنا زخمی ہے اس کی زخمات کیا ہیں تاکہ اس کے آگے پھر اس کو قانونی کاروائز کے خلاف کی جائے نیکسٹ ہے جی کارڈ گریب تاری کارڈ گریب تاری زیرے دپا باس آٹھ ضابطہ پوجتاری اور پولیس رون میں چب بیس آٹھ اس کو ڈیل کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کارڈ گریب تاری جب آپ کسی شخص کو آریسٹ کرتے ہیں تو آپ کو چاہیئے کہ آپ جوڈیشل آپ جو ہے اس کی نقل کچھ خاص آفیسر جو ان کو پہنچا دیں ان کو بیچ دیں کیوں کیونکہ ایک شخص آپ نے بازار میں کسی شخص کو یہ میسنگ پرسن کا کیس ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا کہ کوئی شخص آریسٹ تو یہ قانون آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی آپ جب کسی شخص کو آریسٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس کو اس کی کارڈ کی گریب تاری کے متعلق آپ نے کچھ لوگوں کو ان فارم کرنے اگاہ کرنے اس کا فروسیجر اس کا فارم یہ کہ آپ اس کی یہ کارڈ گریب تاری لکھتے تھے زلہ لکھتے ہیں ڈیسٹک لکھتے ہیں مقدمہ علت لکھتے تھے اس ملزم کا نام لکھتے ہیں اور اوپر لکھتے ہیں کہ جی ہم نے اس شخص کو اس تاریخ پر اس ٹائم پر اس جرم میں گریب تار کیا ہے بس اور آپ ملزم کا ہلیا لکھتے ہیں اور ان کی جو کچھ اور سپیسپیکیشن ہوں لکھتے تھے تو یہ ہو گیا آپ کا کارڈ گریب تاری لاسٹ میں جو آپ کا ہے جو آخر میں آپ کی جو پولیس ٹیکٹیکل ورک کا جو لاسٹ والا ٹاپک ہے وہ کیا ہے وہ پرچہ اطلاع گریب تاری پرچہ اطلاع گریب تاری وہ اگر آپ کسی شخص کو سپوس آپ نے ایک شخص کو ارسٹ کیا پیشہ اور میں وہ رہائشی ہے چترال کا ابھی آپ کو نہیں پتا کیس کے اوپر اور کیا کیسز ہے وغیرہ ہے یعنی آج کل تو پتہ چلتا ہے ویسے وہ سیار ویس ہے ہمارے پاس ہمیں پتہ جل جاتا ہے یہ شخص کے اوپر کتنی فیار وغیرہ ہے یعنی لیکن پرانے زمانوں میں تو نہیں پتہ چلتا تھا یہ منچٹا کردہ صاحب کی ٹائم میں تو انہوں نے تو یہ بندوبست بھی کرنا تھا تو اس کا مقصد پسیکلس کی کنسیپٹ ہی ہے کہ آپ اس تانے میں یہ اطلاع بیچتے ہو کہ اس شخص کو ہم نے ریسٹ کیا اس جرم میں اور کوئی جرم اس نے کیا تو وہ بھی بتاؤ ہم حاضر ہیں ہم تابع دار ہیں ہم نوے سے بھی پکڑے اس کو تاکہ اس کو صحیح سیدھا کر سکیں تو یہ ہوتا ہے اس کا یہی فارمیٹ ہے آپ کی سکرین کے سامنے کہ آپ نے مقدمے کا حوالہ دینا ہوتا ہے ملجم کا نام ہوتا ہے ایسے چو جو تانے کا ایسے چو اس کی نام کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے اور آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ جی اس شخص کو ہم نے اس جرم میں گریبتار کیا ہے آپ کے علاقے کا ہے آپ اس کی جو فران ریکارڈ ہے وہ ہمیں بتا دے کہ اس کے یہ اور کرتود کچھ ٹیک ہے کہ نہیں آپ کے علاقے میں جب رہتا تھا پریکٹیکل کام کرتے ہیں تو پریکٹیکل کام یہ ہوتے ہیں جو آپ نے لیکچرز میں سمجھے اس سے پہلے بھی کچھ لیکچرز میں نے دی یہ چیزیں آپ نے سیکھنی ہے یہ آپ نے ہنڈر پرسنٹ سیکھن کیونکہ کرنا تو آپ نے یہ کام ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے کرنا ہے اور اس پہ آپ نے اگزام بھی دینا ہے سی ون کا تو یہ چیزے آپ سیکھ لیں باہر باہر اس کی پریکٹس کر لیں تاکہ آپ ایک بہترین فلیس اب سر بن سکیں